نوز سسٹم کا اور سنسری سسٹم کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی سمری بیان کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ڈیل میں تو پڑھ چکے لیکن اس پارٹ تھری میں ذرا تھوڑی سی اور جس تو ریکال یوں کہ ہم کیا کچھ پڑھ چکے کیا اگزامپل دے چکے اور کس کس کی اگزامپل دے چکے تو سنسری ایسپشن سنسری ایسپشن کے سنسس سے ریلیٹڈ کہ ہمارے باقی تمام انیملز کے اندر درہار سنس آرگنز جو کہ ہائیلی سپیشلائزڈ ہیں اور وہ خاص قسم کی سنسس سے سٹیمولیٹ ہوتے ہیں اس حال کے طور پر جیسے آئی ہے تو اس کا تعلق لائٹ کے ساتھ ہے وہ ساؤنڈ کے ساتھ نہیں ہیں اگر ایئز ہیں تو اس کا تعلق ساؤنڈ ویوز کے ساتھ ہے یہ لائٹ کے ساتھ نہیں ہے تو دیزہ سپیشلائزڈ آرگنز تو دیزہ سسیٹی ریسپریٹس بنائی نیرانز یا آرگنز فیشلائز ریلیٹ لینے تو یہ نیرانز جو ہیں یہ جو ہیں تیاری آرگنز اور آرگنز جانے کچا ہے تو we ہوا دیزہ سینسے اس جس آرگن کی اندر یہ موجود ہے جس آرگن کی اندر یہ موجود ہے جس آرگن کے اندر یہ موجود ہے ایئی سپیشلائز تیمولیٹ جیسے ہم اندر زکر کر حقی ہے now the receptor cell synapse اور اس کے بعد ایک نیرون دوسر نیرون کے ساتھ synapses بنتا ہے not synapses it is synaps بنتا with afferent nerve fibers and then travel to the nervous system along specific neural pathways اور یہ pathways کیا ہے جو کہ ہم مطلب کے سب کی nerves کا ذکر کیا تو in the nervous system the nerve impulse is translated into a recognizable sensation جیسے ہم sound wave کہہ سکتے ہیں یا light wave بھی کہہ سکتے ہیں اب invertebrate کے اندر sensory receptors یہ barometers ہیں اور ان barometers کے اندر خاص طور پہ ہم نے ذکر کیا تھا statocyst کا تو these are the organs جو کہ pressure barometer جیسے ہوتے ہیں جو air pressure determine کرتے ہیں یا اس سے ہم معلوم کرتے ہیں تو اس کے اندر statocyst ہیں جس کے اندر بقیتہ concretions ہوتی ہیں وہ move کرتی ہیں تو وہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے pressure میں ہیں then the chemoreceptors chemoreceptors they are quite self-explanatory they are sensitive to the chemicals chemicals poisonous بھی ہو زکتے ہیں non-poisonous بھی ہو زکتے ہیں اور پانی کی اندر بہت سارے اس طرح کے تو یہ animals ہیں جو کہ اگر یہ sensitive نہیں ہوں گے تو they cannot protect themselves they cannot hide themselves they cannot move that from that particular place then there's the georeceptors gravity سے related اس کے اندر بھی statocyst ہیں اور these are that respond to gravity that respond to gravity then there's the hydro hygro receptors which are sensitive to the air contents water air contents کیونکہ air dry بھی ہو سکتی ہے wet بھی ہو سکتی ہے تو ان ان تمام چیزوں کو وہ they are sensitive to it then the phono receptors جیسے tympanic organs جیسے ears ہیں تو باقیاد tympanic membrane ہے ear drum ہے جو کہ vibrate کرتا ہے اور sensations اور vibrations یہ پھر برین کی طرف جاتی ہیں then there are photoreceptors which are sensitive to light اور اس کے اندر invertebrates کے اندر stig میٹا ہے جیسے یوگلینہ کے اندر ہوتا ہے آسیل آئی ہیں compound eyes ہیں complex camera eyes ہیں that respond to light تو اس کے اندر جس میں ہم کافی حد تک اس کے details سمجھ چکے ہیں پھروپیो پھروپریو سپت26 they respond to mechanically induced changes caused by stretching اور یه �� پھروپریو ریسپٹرز سچ از بریسلز سنسلہ ہوتے ہیں دن سپائنز ہوتے ہیں سیٹی ہیں ٹی برکلز ہیں دن سنس ٹچ تو یہ وہ اورگنس ہیں جو کہ ان ورٹی بریٹس میں پائے جاتے ہیں ڈیفرنٹ گروپس آنیبلز جو کہ ان ورٹی بریٹس سنسلی سپٹرز جس کے اندر لیٹر لائن سسٹم ہے جو کہ فیشیس کے اندر پائے جاتی ہے اور کچھ ایمفیبیانز کے اندر بھی ملتی ہے اور پیٹی پس کے اندر پیٹی پس جو ہے دک بیل پیٹی پس فر ایمفیانز کے اندر بھی یہ بکتا ہے لیٹر لائن ہے پانی کے اندر زرہ سا حیجان پیدا ہو یا اس تربولنس آئے تو اس تربولنس سے یہ بہت سنسٹیف ہو جاتی ہے اور پانی ہوتا ہے جب وہ بہت زیادہ بہت زیادہ پانی ہوتا ہے ایمفیانز کے اندر اللہ می ، آپ کی کوشتار ہو جاتی ہے جاد کوشتار ہو جاتی ہے تک زیادہ زیادہ نمپ اور پانی ہوتا ہے جو ملتے ہیں جو راستی کی شوط تک زیادہ پانی کی آرہ خلان کی دیاری تک زیادہ and equilibrium یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی organs کے اندر یہ ایک ہی organs کے اندر موجود ہوتے ہیں and they are considered together both sensations are received in the same vertebrate organ which is called as the ear now skin receptors which are sensitive to heat and cold then there are pit organs snakes کے اندر یہ pit organs جو ہیں they are usually in the head region تو یہ they are sensitive to this is heat that is high temperature so mechanical receptors they are bare sensory nerve endings bare کا مطلب ہے they are not covered over by these are exposed nerve endings جو ہی یہ touch ہوتی ہیں with the sudden stimulus تو there is a sensation اور جیسے human skin کے اندر بھی there are different types of mechanical stimuli کو bare کرنے کے لئے یا اس کو feel کرنے کے لئے یہ بقاعدہ capsules ہیں یا capsules ہیں تو bare sensory nerve endings بھی ہیں then messiness capsules بھی ہیں then bulb of cross use بھی ہیں cross use اسے مختلف طریقے سے pronounce کہہ سکتے ہیں crossے بھی کہہ سکتے ہیں then then pexinine capsules then the vibracy vibracy these are the hair like structures which are usually in the and cats اور loins کے اندر tigers کے اندر تو they are very sensitive here which are near their nose then the vn 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 bdn ib ہو سکتی ہیں animals کے اندر دیکھیں reptiles کے اندر ہم نے detail میں study کیا ہے then photodeceptor cells which are rods and cones they are very specialized cells اور جس کے اندر monocular اور binocular vn بھی ہم نے ذکر کیا then accommodation کیونکہ آئی is a very complex organ اور اس کے اندر at a time بہت سب بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو rods and cones ہیں they are also working then redoption بن رہی ہوتی ہے replenish ہو رہی ہوتی ہے اس میں break بھی ہو رہی ہوتی ہے اور binocular vn ہے پھر ہم دونوں آنکھوں سے ایک میں دیکھتے ہیں کچھ انیمیل کی اندر منوکل وین ہے تو یہ سب کچھ we have gone through it then there's a sonar eco location which is usually in bats then whales dolphin میں بھی ہوتی ہے cave dwelling birds کے اندر ہوتی ہے تو یہ sonar ہے which is very much like radar system تو waves نکلتی ہیں اور یہ ہی انیمیل جو ہیں they feel them they feel them جب rebound کرتے ہیں then the smell which is receptors in nasal cavity then jacobson's organ جو کے یہ بھی reptiles کے اندر ہوتا ہے which is jacobson's organ apart from their other organs then the taste birds on tongue then barbules in fishes اور جو کہ birds کی pharynx کی اندر یہ taste buds ہوتے ہیں ویسے there are very few taste buds on the skin of sorry on the tongue of the birds لیکن یہ زیادہ pharynx میں پہتا ہوتے ہیں یہ taste receptors in birds so this is all about this is the summary this was the summary اور انہیں ہم نے تین parts کے اندر it is not the explanation we have gone through it just to recall کہ ہم نے اس chapter کے اندر کیا کچھ پڑا ہے اور یہ ضرور آپ یہ help کرے گی to understand this complete chapter so this is all about this part 3 of the summary of the chapter okay